بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ گلی گندم سٹور کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے گلی سے مراد یہ ہے کہ اس سال ظاہرت گندم کی فصل تو بڑی زبردست ہوگی ہے بمپر کراپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت پچاس فیصل سے گراؤنڈ بورٹ یہ کٹائی بھی ہو چکی ہے اوپر سے بارشیں اس کو کافی مزید تاخیر کر رہی ہیں تو دانے کے اندر نمی اس سال یہ زیادہ ہے تو گندم کو سپورٹ پرائز پر گورنمنٹ خرید نہیں رہی مارکیٹ میں تینہ دار کے راؤنڈ بورٹ یہ رولتی بھیر رہی ہے سابدارے کاشتکاروں نے کچھ نہ کچھ تو سٹور کرنی ہے ان کا یہی خیال ہے کہ شاید بعد میں ریٹ اکثر بہتر ہو جاتا ہے تو اس سال بھی جو بندے افورڈ کرتے ہیں وہ کریں گے ویسے تو سٹور شدہ گندم سے منافع کا مکان کامی ہے آپ کے سامنے مکہی کا اور راہہ کنولا کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو گندم تو بہت بڑی کونٹیٹی ہوتی ہے اس کو سوسری لگ جائے تو پھر پہلے اور اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے اصل میں گورنمنٹ نے کاشتکار کی کمر میں چھڑا گھوم دی ہے بے موقع گندم امپورٹ کر لی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو ایسی مایوسی پھیلا دی ہے نہ صرف کاشتکاروں میں ہر بندے کے اندر مایوسی پھیلا دی ہے اپنی طرف مشہوری کے لیے بھی لو جی ہم نے مہنگائی کام کر دی ہے ٹھیک ایک چیز زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو صافظار قیمت تو کام ہونی ہے لیکن گورنمنٹ کتھ ہے کہاں پہ ہے جو بات کی ہے اس بات کے اوپر پوری کیوں نہیں اتر دی ایسی سمجھتے بھار ہو گئی ہے بات گھر کے لیے گندم سٹور کرنی ہے یا ویسے سٹور کرنی ہو تو اس سال جو ہے نا چونکہ بارشیوں وغیرہ زیادہ نمی کا صورتحال زیادہ ہے اس کو خوش کر کے رکھنا ہی بہتر ہے ورنہ اگر تیرہ فیصل سے زیادہ نمی کے اوپر ایس پچھ جس کو سٹور کر دیا جاتا ہے تو اس کو جلدی سوسری لگنے کا امکان ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ سوسری سے متاثر ہے گندم اگر چار شہ ماہ بعد بھی فروخت کی جائے گی نا تو اس کا ریٹ مزید کام ہو جائے گا تو اس ویہا یہ بہت بڑا نقصان ہے تو رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہ آیا اس لیے گندم کو جو سٹور کرنا ہے تو اس کو ایک مرتبہ دھوپ لگا کر پھر سٹور کرنا ہے ایک تو ہوئی ہے کہ فوراں بعد گندم جو گھر میں پہنچ گئی اس کے لیے جب مسلسل دھوپ والے دینے شروع ہو جانے ہیں تو اس کو ایک دھوپ لگا کے اچھی طرح خوشک کر کے پھر رکھنے کی تجویر دی جاتی ہے تاکہ گندم کو جو سوسری کی وجہ سے نقصان نہ ہو سکے